بلی اور گروہ جی کے اندھی شواس کی کہانی ایک دن ایک گروہ جی اپنے کچھ ودھیاتیوں کے ساتھ جنگل میں ہی آشرم بنا کر رہنے لگے تھے پھر ایک دن کہیں سے ایک بلی کا بچہ راستہ بھول کر آشرم میں آ گیا گروہ جی نے اسے بھوکے پیاسے بلی کے بچے کو دودھ روٹی کھلایا بچہ وہیں اسی آشرم میں رہ کر پلنے لگا لیکن اس کے آنے کے بعد گروہ جی کو ایک پریشانی اتبن ہو گئی کہ جب وہ شام کو دھیان کرنے بیٹھتے تو وہ بچہ کبھی آ کر ان کی گود میں چڑ جاتا اور کبھی کندے یا سر پر بیٹھ جاتا تو گروہ جی نے اپنے ایک ودھیارتی کو بلا کر کہا دیکھو میں جب شام کو دھیان پر بیٹھوں اس سے پہلے تم اس بچے کو دور کسی پیر سے باندھ آیا کرو اب تو یہ نیم ہو گیا گروہ جی کے دھیان پر بیٹھنے سے پہلے بچے کو پیر سے باندھا جانے لگا گروہ جی کی ملکتی ہو جاتی ہے تو ان کا ایک پیارا ودھیارتی کو گدھی پر بیٹھا دیا گیا اور وہ بلی کے پیر پر باندھنے کے بعد گروہ جی دھیان پر بیٹھتے تھے وہ وشواست کریں اس کے بعد جانے کتنی بلیاں مر چکی تھی اور نہ جانے کتنی گروہ جی مر چکے تھے لیکن آج بھی جب تک پیر سے بلی نہ باندھی جائے تب تک گروہ جی دھیان پر نہیں بیٹھتے ہیں کبھی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری پرمپرہ بن گئی ہے ہمارے پرانے سب گروہ جی بھی یہی کرتے رہے بس اب تو غلط نہیں ہو سکتے کچھ بھی ہو جائے اب ہم سب اپنی اس پرمپرہ کو نہیں چھوڑ سکتے یہ تو بات ہوئی ان گروہ جی اور ان کے ششیوں کی پر کہیں نہ کہیں ہم سب نے بھی ایک نہیں بہت ایسی بلیاں پار لکھی ہوں گی کبھی دھیان دیا ہے کہ ان بلیوں پر بہت ورشوں سے ہم سبھی ایسے ہی اور کچھ انجانے تک کچھ چند مطلبی لوگوں دوارہ نرمت پرمپرہوں کے جال میں بندے ہوئے ہیں ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ایسی پرمپرہوں کو اور غلط فہمی اب اور نہ بڑھنے دیں اور اگلی بار ایسی کسی بھی چیز پر وشواس کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں ہم جانے نہ جانے کوئی اندوشواسی روپی بلی تو نہیں پال رہے ہیں